موسیقی وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضرت جعفر سادق رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت جعفر سادق جو ہیں یہ حضرت حسین رضی اللہ علیہ کے پوتے ہیں حضرت علی کے پر پوتے ہیں حضرت جعفر سادق رحمت اللہ علیہ ان کی مجلد سے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں دیکھا تھے حضرت صفیان سوری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے صفیان سوری بڑے درجے کے حضرت جعفر محدثین میں سے بھی ہیں پقہا میں سے بھی ہیں صفیاء کرام میں سے بھی تو وہ تشریف لائے اس لیے آئے حضرت جعفر سادق بڑے بزرگ تھے اور نبی کریم سوری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت سے تعلق تھا تو ان کی مجلس میں شرکت کے لیے آئے تاکہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں سنیں حضرت جعفر سادق نے اجازت لیتی کہ آ جاؤں تو جب وہ بیٹھ گئے تو جعفر سادق ربطاللہ علیہ نے فرمایا صفیان سوری سے کہ بھئی صفیان صاحب آپ ایسے آدمی ہیں کہ جو حکومت کے لوگ ہیں وہ آپ کو اکثر بہتر طلب کرتے ہیں کیونکہ صفیان سوری ربطاللہ علیہ بڑے درجے کے بزرگ تھے بڑے عالم تھے تو جو خلیفہ وقت تھے وہ کبھی کبھی حضرت جانے سوری ربطاللہ علیہ کو اپنے پاس دعوت دے کر ان سے کوئی دین کی باتیں سیکھا کرتے تھے تو آپ تو ایسے آدمی ہیں کہ حکومت کے جو خلیفہ جو حاکم ہے وہ آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے اور آپ سے وقت نصیت سنتا ہے اور میں ایسا آدمی ہوں کہ حکومت میرے پیچھے لگی رکھی کیونکہ یہ زمانہ تھا بنو امیہ سے در کچھ پہلے کا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ان حضرات سے کچھ ان کو خطرہ ہوتا تھا حاکموں کو کہ پتہ نہیں ہمارے خلاف کوئی بغاوت نہ کر دیں تو اس واسطے ان کی ذرا پیچھے لگے رہتے تھے تو کبھی گویا دوسرے لفاظ میں یہ کہا کہ حکومت جو ہے وہ تو آپ کی آپ کے بلا کر آپ سے باتوں ہاں سے کرتی ہے اور ہمارے خلاف ہے ہمارے پیچھے لگی رہتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے میرے پاس آنے کی وجہ سے کہیں آپ کو گھر خان پہنچے اس لئے میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ آپ میرے پاس زیادہ نہ بیٹھ جلدی چلئے تو حضرت سکیانہ سولی نے فرمایا کہ میں تو آپ سے کچھ حدیث سننے آیا ہوں کوئی حدیث سنا دیجئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روایت کوئی حدیث سنا دیجئے جو آپ کو پہنچی ہو تو میں وہ سن کر چلے جاؤں اتحدث باقوں تو اس پر جا کر سعادی خرمت اللہ علیہ نے یہ حدیث سنائی حدیث کیا سنائی فرمایا میرے والد نے مجھے یہ حدیث سنائی تھی والد سے مرادو حضرت رابدین رحمت اللہ علیہ جو حضرت حسین کے سابزادے ہیں میرے والد نے مجھے یہ حدیث سنائی تھی میرے دادا سے یعنی حضرت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعنعم اللہ علیہ بنعمت فلیحبد اللہ ومن استبطع الرزق فلیستغفر اللہ ومن حضبه امرن فلیقل لا حول ولا قوت الا باللہ یہ حدیث سنائی کہ مجھے یہ حدیث سنائی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شات فرمایا کہ جس کسی بندے پر اللہ تبارک و تعالی کوئی نعمت دے جس کسی بندے کو کوئی نعام کرے کوئی اچھی حالت میں پہنچے فلیحمد اللہ تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرے الحمدللہ کہ سارے ساری تعریفیں اللہ کی ہیں شکر اللہ کا ہے حمد کرے شکر ادا کرے ایک دو یہ دوسرا یہ ہے کہ من استبتع الرزق فلیستغفر اللہ جسے اپنی رزق میں روزی میں دیر لگ جائے یعنی روزی نہیں مل رہی روزگار نہیں مل رہا یا تنگی پیش آ رہی یہ ماتھی اعتبار سے تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے مغفرت مانگ استغفار کہے اور جس سکتے کوئی پریشانی پیش آئے تو یہ تلقیم فرمائی رسول کریم صورت و عالم حسین رضی اللہ روایت کر رہے ہیں اور جاپر صادق اپنے تاکہ سے روایت کر رہے ہیں حل تعلیم سے ہوئے حضر عابدین روایت کر رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ رضی اللہ کہہ حضر حسین نے یہ حدیث رسول اللہ روایت ہم سے چھونے تو تین باتیں فرمائیں اور تینوں بڑی عظیم کہ جب کوئی نعمت ملے اللہ تعالیٰ کے شکر اور یہ وہی بات ہے جو کئی ہفتوں سے حضر کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگ حضرت عارف کی قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے وہ ہمیشہ اس کی تلقین فرمایا کرتا تھے اور ان کے طریق کا یہ ایک خاص نرالہ انداز تھا کہ بندے کو شکر گزار بتا دو تو انشاءاللہ وہ راستہ پا جائے گا سیزے راستے پر لگ جائے گا تو پہلی بات تو وہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ رزق میں جب کبھی دید لگنے لگے کوئی آدمی روزگار کی تلات میں روزگار نہیں مل رہا پیسوں کی انتظار میں پیسے کم معلوم ہو رہے ہیں معاشی طور پر تنگی کا چکار ہے تو فرمایا کیا کریں اللہ سے مغفرت ما استغفار کریں کیوں اس لیے کہ یہ جو بجن میں مبتلا ہے پریشانی مبتلا ہے تو یہ قرآن کریم کی ایک آیت میں فرمایا گیا کہ مَا اصابکم مِمُصیبت فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُم وَيَعْفُوا انکثی تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے غم صدمہ تکلیف پریشانی جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ درحقیقت تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کبھی تمہاری مراد پوری ہونے میں دیر لگ رہی ہے دعائیں مانگے جا رہے ہو اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پوری نہیں ہو رہے کوشش کر رہے ہو کوشش کامیاب نہیں ہو رہے دن رات اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو لیکن کوئی حربہ کارامت نہیں ہو رہا تو کیا کرو استغفار کرو موسیقی